آلو اور سیملا میچ کی سبجی کراہی میں تیل ڈالیں گے تیل کے گھرم ہو جانے پر سیملا میچ ڈال کر فرائی کریں گے سیملا میچ یہاں پہلے سے ہی کٹا ہوا تھا دو سیملا میچ کو میں نے تھوڑا تھوڑا سکوائر سیپ میں کٹ لیا ہے اسے چلاتے ہوئے ہم لوگ فرائی کریں گے یہ سیملا میچ بہت جلدی پڑھن کے ریڈی ہو جاتا ہے اسے فرائی ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا ایک سے دو منٹ کے لگ بھگیں وہ فرائی ہو جائے گا اب ہم لوگ جب یہ فرائی ہو جائے گا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا سوپٹ ہو جائے گا تب ہم لوگ اسے نکال لیتے ہیں اور بچے ہوئے تیل جو بچے رہے گا اسی میں ہم لوگ آلو کو بھی فرائی کر لیتے ہیں گریوی بنانے کے سمیں تیل زیادہ لگیا تو ابھی تیل کم ڈالتے ہیں تو بعد میں تیل کا اپیوک بہت کم لگیا اس طرح سے کھڑا کھڑا آلو میں نے پہلے سے عبال کے رکھا تھا اسے میں نے چھے پیس لیا ہے اب اسے ہم لوگ چلاتے ہوئے فرائی کریں گے کچھ ہی دیر میں دو منٹ کے اندر میں ہی یہ فرائی ہو جائے گا تب ہم لوگ آلو کو اس میں فورڈ لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھا سے فرائی ہو گیا ہے دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ کچھ کچھ پکا پکا سا دیکھ بھی رہا ہے اب ہم لوگ اسی میں اسے فورڈ لیتے ہیں جب سارا فورڈ لیں گے ہم لوگ تو ایک پلیٹ میں اسے بھی نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آلو کا سبجی بنانے میں گریوی بہت اچھا گاڑا ہوگا اور کھانے میں بہت سوادش لگیا دیکھنے میں بہت اچھا لگیا آلو کو ہم لوگ اب نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پھر سے تین چمچ کے لگفہ تیل ڈالیں گے تیل جب گرم ہو جائے گا کراہی گرم ہے تو تیل کو گرم ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے اجیرہ تیچپتہ اگر اپلاپ ہے تو اسے بھی ڈال کر چٹکا لیں یہاں پر میں نے تین پیاج لیا ہے تین پیاج کو باریک کاٹ کر ہم لوگ چلاتے ہوئے اسے فرائی کریں گے پیاج کا کلر جب اچھے سے چینج ہو جائے گا تب ہم لوگ آگے کا پروسس کریں گے دو سے تین منٹ تک ہوئے ہیں دیکھیں پیاج کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم لوگ دو چمچ ادرک لہسن پیسٹ پیس کا ڈالے ہیں اسے بھی چلاتے ہوئے ہم لوگ 15 سے 20 سیکنڈ تک پھون لیں گے ایسا پہلے تھوڑا سا پیاج میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ پکانے سے وہ بہت اچھا بن کے ڈیڑی ہوگا جیرہ پاورڈر، مریج پاورڈر، دھنیا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر مرچ پاورڈر اور ہلتی پاورڈر ڈال دیں گے یہاں پر میں نے سارے مسالہ ایک ایک چمچ ڈالا ہے اس کے بعد دو کٹا ٹاماٹر ڈال کے ہم لوگ چلاتے ہوئے مسالہ کو بھونیں گے آپ چاہیں تو ڈھککن بند کر کے مسالہ بھونیں گے تو بہت اچھا سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور سواد بھی جائے گا نہیں جب مسالہ آدھا سے زیادہ پک جائے گا تو نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کر کچھ دیر تک چلا لیں گے اب ڈھککن بند کر کے تھوڑی دیر تک مسالہ کو پکا لیتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت سننے لگے گا سواد بھی اس کا نہیں جائے گا ڈھککن بند کر کے مسالہ کو پکانے سے اور یہ جلدی بن کے مسالہ بھونہ بھی جائے گا ڈھککن بند کر کے مسالہ کو پکانے سے پھر تھوڑا تھوڑا دیر پر ڈھککن کو ہٹا کر چلائے پھر ڈھکن بند کر کے پکائیں گے تو اس کا سواد سبجی کا بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھئے مسالہ پک گیا ہے لگ بند اب ہم لوگ آلو سیمنا میں جو فرائی کر کے رکھے تھے اسے بھی ڈال دیتے ہیں کچھ دیر تک چلاتے ہوئے بھونیں گے آپ چاہے تو ڈھکن بند کر دیں پھر سے تھوڑی دیر تک چلا لیں پھر ڈھکن بند کر لیں یہاں پر میں نے ایک منٹ تک سبجی کو لگاتا چلاتے ہوئے بھونہ ہے اب ہم لوگ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی یہاں میں نے ڈیر کلاس کے لگ بھر ڈالا ہے آپ اپنے گریوی کے کوانٹیٹی کے انسار کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر تک چلا لیں گے اور ڈھکن بند کر کے ہم لوگ تین سے چار منٹ تک پکا لیں گے آلو بھی پکا ہوا ہے سیمنا میچ بھی پکا ہوا ہے تو بہت زیادہ سمیں نہیں لگے گا اس سبجی کو ہونے میں دین سے چار منٹ کے بعد ڈھکن ہٹا کر ہم لوگ گرم مسالہ اور دھنیا پتہ ڈال لیں گے تھوڑی دیر تک چلائیں گے اس کے بعد بند کر دیں گے سبجی ریڈی ہو گیا ہے آپ اپنے منپسند ڈیش کے ساتھ اسے سرب کریں یہ کھانے میں بہت سوادش لگتا ہے بنانا بہت آسان ہے آپ لوگوں کو ڈیشی پی اچھے لگے تو لائیں گے